السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب کا ویلکم ہماری چینل فیملی فوڈ ہاؤس پہ تو اتوار کا دن ہے اور صبح کا ٹائم ہے میں جا رہی ہوں مارکیٹ اتوار بزار جا رہی ہوں تو بچوں کو میں ساتھ نہیں لے کے جاؤں گی کیونکہ وہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور بچوں کا جانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا بچے دادی کے پاس رہیں گے اور بس میں اور میرے ہزبن جو ہے وہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ جو ہے میں ویڈیو بھی نہیں بنا سکتی کیونکہ وہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور ایسی جگہوں پہ ویڈیو بنانا مناسب بھی نہیں لگتا تو بس اس وجہ سے میں ایسی جگہوں پہ بہت کم ویڈیو بناتی ہوں بہتر میں موبائل گھر پر چھوڑ کر جاتی ہوں کیونکہ رش میں موبائل کھو جانے کا اور چھوڑ ہو جانے کا ڈور ہوتا ہے تو بس ابھی ہم واپس آگئے ہیں اور ناشر ہم ساتھ لے کر آئے تھے کیونکہ وہاں سے واپسی میں آتے ہوئے بہت تھکن ہو گئی تھی اور ہمارا چھوڑا جو ہے وہ بھی خراب ہو گیا تھا تو بس ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے میرے ہزبن نے پورا چھوڑا جو ہے وہ کھول دیا ہے اور اب اس کو ٹھیک کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں تو بس جب یہ ٹھیک ہو جائے گے پھر میں اس کی صفائی کر لوں گی بٹن جو ہے وہ لگ گئے ہیں اور یہ ہی میری شاپنگ جو میں نے کی تھی تو اتوار بزار میں جو ہے بہت ہی اچھے ریٹ پہ کپڑے جھوٹے بچوں کی ساری ویرائیٹی جو ہے بہت ہی اچھے ریٹ میں ملتی ہے تو اور صبح صبح میں جو ہے لالکیت میں اتوار بزار لگتا ہے جو آٹھ بجے سے لے کر گیارہ بجے تک ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ اچھی ویرائیٹی بھی ہوتی ہے اور وہ جو ہے کم قیمت مطلب آدھے سے بھی آدھی قیمت جو ہے اس کی ہوتی ہے تو یہاں پھر میں نے بچوں کے کچھ کپڑے لیے ہیں جو میں اپنی شاپنگ آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میرے اور میرے ہزبین کی شاپنگ پہلے ہی ہو چکی تھی بس بچوں کی رہتی تھی بچوں کی بھی اب ہو گئی ہے اور اس میں جو ہے کچھ کپڑے ایسے ہیں جو گھر میں سے لے ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اور شادی جو ہے وہ ہماری فیملی میں ہو رہی ہے میری بانجی کی شادی ہو رہی ہے تو وہ بھی جو ہے میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پہ بچوں کی تیاری تو ہو چکی ہے ہماری بھی ہو چکی ہے اور یہ جو میں شوز دکھا رہی ہوں یہ میری بیٹی کے ہے جو کہ وہ ویلی میں پہنے گی فروگ کے ساتھ اس کے ساتھ اس کی میچنگ فروگ ہے اور ساتھ ہی اس کے میں نے کچھ بینگلز وغیرہ لیے ہیں باقی تو وہ کچھ بھی نہیں پہنتی ٹاپس وغیرہ کچھ بھی جو ہے وہ نہیں پہنتی تو چھوڑے بچے ویسے بھی سمپل ہی ہوتے ہیں تو ابھی یہ فروگ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ جو ہے گھر کی سلیوی فروگ ہے میری بہن نے سی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ریڈی میٹ ہے تو یہ کپڑے جو ہے بڑوں کے کپڑے سے جو کپڑے بچ جاتے ہیں پیسیس چھوٹے چھوٹے تو اس سے جو ہے ایسی فروگ سل سکتی ہے یہ ٹیل فروگ ہے بہت زیادہ اچھی سی ہے کیونکہ اس کا بالکل بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ جو ہے گھر کی سلیوی فروگ ہے بلکل ریڈی میٹ فروگ کی طرح لگ رہی ہے تو ابھی جو ہے میری احمد رینلو بھی جو ہے وہ میری بیٹی کے لیے انہوں نے بھی میکسی بنائی ہے لیکن ابھی وہ پوری طرح تیار نہیں ہوئی تو اس وجہ سے میں نے ابھی دکھائی نہیں ہوئی وہ بھی میں آپ سب کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کروں گی تو اس طرح سے آپ سب کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ بچیوں کے کپڑے جو ہے ایسی ڈیزائن میں مختلف قسم کے ڈیزائن میں جو ہے آپ گھر میں اس کی سلائی کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے میری سسٹر میں سسٹر نے جو ہے وہ ایک پرس پی سیا ہے وہ بھی میں دکھاؤں گی آپ کو بلکل میچنگ پرس ہے اس کے ساتھ یہ پرس جو ہے یہ میری سسٹر نے اس کے ساتھ سیا ہے اور بلکل اس کے ساتھ میچنگ ہے تو اس طرح سے جو ہے کم پیسوں میں جو ہے اچھے کپڑے سل جاتے ہیں اور اس پرس کی آپ اندر سے میں آپ کو کھول کے دکھا رہی ہوں اس کی اندر سے آپ دیکھیں کہ یہ کتنی سفائی سے جو ہے یہ پرس اس پرس کی سلائی ہوئی ہے اور ابھی جو ہے میں آپ کو ایک اور فروگ بھی دکھاؤں گی افغانی فروگ ڈیزائن میں وہ سیا ہوا ہے اور بہت ہی سیمپل ڈیزائننگ اس میں ہوئی ہے کیونکہ چوٹے بچے جو ہے وہ زیادہ ہیوی کپڑے نہیں پہن سکتے تو بس بہت ہی سیمپل طریقے سے یہ افغانی ڈرنس جو ہے بنایا ہے یہ مہندی پہ پہنے گی میری بیٹی اور یہاں پہ جو ہے میں نے اپنا بیک جو ہے وہ دو لیا تھا تو بس ابھی جو ہے جب یہ سک جائے گا پھر میں اس میں پیکنگ کروں گی اور رات میں میں نے جو ہے انڈے آلو کا سالن بنا لیا تھا کیونکہ کافی دنوں سے میرا دل تھا انڈے آلو کا سالن بنانے کا تو آج بنا لیا اور دوپہر میں میں نے چاوال بنا لیا تھے میرے پاس سالن تھوڑے تھوڑے بچے ہوئے تھے تو ان سالنوں کو میں ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی تو میرے پاس سب سالن بچ جاتے ہیں میں ان سب کی جو ہے سالن کے چاول بنا لیتی ہوں تو اسے چاولوں کا ضائع بھی بہت یونیک آتا ہے تو بس ابھی یہی تک تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اللہ حافظ ہے